سپیلے آپ صافیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ میں نے وقت کیا بلیس اگست سے تحریک بلکستان میں گوادہ سے شروع ہوئی ہے اب جو حقوق کی تحریک ہے عزت کی تحریک ہے سرزمین کی تحریک ہے اور اس تحریک کا مقصد یہی ہے کہ ہم بلکستان یہ ہماری سرزمین ہے ہم اس کے مالک ہیں ہم اس کے باسی ہیں یہاں کے وسائل کے یہاں کے معنیات کے یہاں کے پارڈا اور یہاں کے سمندر کے ہم مالک ہیں اور ہمارے ساتھ جو تیسرے شہری کی طرح جو سنو کیا جا رہا ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے اور بلکستان کو ایک سوہ نہیں بلکہ ایک قانونی کی طرح یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے یہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے نہ یہاں کے عوام کو نہ یہاں کے لوجوانوں کو یہ قبول ہے برجستان وسائل سے تو مالا مال ہے بہت عرصے سے برجستان کے وسائل کو لوٹا جائے رہا ہے یہاں کے مادنیات کو بیدرے اکشیر مادر سمجھ کر لوٹ رہے ہیں اور یہاں کے وسائل پہ یہاں کے عوام کا حق نہیں ہے یہاں سے سویگیس نکلتا ہے تو یہاں کے لوگوں کا حق نہیں ہے یہاں سے سونا نکلتا ہے تو یہاں کے لوگوں کا حق نہیں ہے اور یہاں جو بارڈر ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم ایران کے بارڈر کے ساتھ ہیں اور یہاں سے یہاں کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے مرسلے کے یہاں کے بارڈر کے رہنے والے لوگوں کو روزگار کا حق نہیں ہے طویل سائل سمندر ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر سائل ہے اور اللہ پاک نے قیمتی سائل سے اہلِ بلوچستان کو لوازہ ہے تو یہاں کے لوگوں کو سائل پر بھی حق نہیں ہے وہاں بھی ٹرالر مافیا نے پورے سمندر کو تباہ کیا برباد کیا مائی گیر آج فاقہ کی طرف جا رہا ہے اور اسی طرح بارڈر کے رہنے والے بھی آج فاقہ کی طرف ہیں ایک منصوبے کے تحت پورے بلوچستان کے لوگوں کو گربت کی طرف ایک منصوبے کے تحت اکیلا جا رہا ہے علاقہ بہہ یہ جو ہمارا خصوصا ہی جو مکران ہے دو بہت بڑے روزگار ہیں یہاں ایک بڑا مائی گیری ہے اور ایک بارڈر کا کاروبار ہے یہاں ان دونوں کاروبار سے مکران کے لاکھوں خاندان ان سے منسلک ہیں اور وہ الحمدللہ جب یہ بارڈر بھی آزانہ دا طور پر کھلا تھا اور اسی طرح جو سمندر میں نسل کشی نہیں تھی آیا تھی یاد کی تو یہاں کے لوگ کشان تھے یہاں کے لوگ ان کے چہروں پر خوشی تھی یہاں کے بنیادی سہولیہ حوالے سے ہاں انسان کد کفیل تھا لیکن ایک منصوبے کے تحت سیکیورٹی کے نام پر اور ہماری نام پر عوامی کے نام پر جو عوام کی تضلیل اور عوام کو بے روزگار کیا جا رہا ہے اس کی اب شایدیت حمد کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو ہماری تحریک ہے کہ بھر عوام کو حق دو بلجستان کو حق دو ہمیں روزگار کرنے دو ہمیں جینے دو ہمیں عزت دو یہ بلجستان ہماری سرزمین ہے ہم اس کے مالک ہیں یا کہ وسائل کے مالک ہم ہیں یا کہ بارڈر کے مالک ہم ہیں یا کہ سمندر کے مالک ہم ہیں پھر کیوں ہمارے ساتھ یہ جو تیسری شہری کی طرح صلو کیا جا رہا ہے انشاءاللہ آج بلجستان کے عوام اور بلجستان کے لوجوان اور عوام بیدار ہیں انشاءاللہ وہ سیاسی مضاعمت کے لئے تیار ہیں ہم چوک و چوراؤں پر انشاءاللہ قرآن جمہوری اور آئینی جو طریقہ کار ہیں اس کو استعمال کریں گے اپنے حق کے لئے عوام کو لکھا لیں گے اور تیس ستمبر کو الحمدللہ گوادر کے عوام بہت بڑی تعداد میں نکل کر انہوں نے ثابت کیا کہ یہ تیاری قوادر سے رکے گی نہیں یہ مقرآن سے اتا ہوا انشاءاللہ پوریٹا اسلام آباد تک پہنچے گا ان ظالموں ان ظالم قوتوں کے خلاف میں بہت بڑی ایک سیاسی مضاعمت ہوگی جو آج امارے روزدار پر قدر لگا رہے ہیں امارے روزدار پر ڈاکہ ڈانگ رہے ہیں موسیقا